ڈیر سوڈنٹس آج ہم تھیری ڈسکس کریں گے موسک تھیری سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے سنگیت کہ سنگیت کیا چیز ہے سنگیت آر میوزک جس کو کہتے ہیں میوزک بھی جس کو کہتے ہیں سنگیت آر میوزک is the art of combining sounds so as to please the ear سنگیت کیا چیز ہے کہ ہم یہ ایک آرٹ ہے آرٹ of combining sounds ہم sounds جانے کے سروں کو اس طرح سے combine کرتے ہیں کہ جو ہمارے وہاں سے جو چیز produce ہوتے ہیں اس کو میوزک کہتے ہیں اور جو ہمارے کانوں کو اچھے لگتے ہیں combining this is an art of combining sounds in such a way that it pleases the ear of the lister okay in other words any melodic or harmonic combination of notes whether produced by voice or instruments is known as music or sangeet دوسری شبد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ combination of notes harmony combination of notes یا melodic کہ نوٹوں کو اس طرح سے combine ہم کرتے ہیں سورو کو جو ہمارے کانوں کو اچھا لگے اس کا music کہتے ہیں technically speaking the term sangeet is a qualitative term and connoted vocal music instrumental music and dancing technically technically جو ہے اس کی definition یہ ہے کہ ایک گرند تھا اس کا نام تھا سنگیت رتنا کر سنگیت رتنا کر ایک text تھا musical text جو جو پونڈیت شارنگ دیو نے لکھی تھی تو اس میں جو music کی definition بتائے گی سنگیت کی وہاں جو سنگیت کو define کیا گیا ہے وہاں لکھا گیا ہے گائن وادن تحت نرطق کے سامویش کو سنگیت کی تھے یعنی کہ music جو ہے وہ vocal music instrumental music اور dance کا combination ہے سامویش music is a combination of vocal music instrumental music and dancing یہ سنگیت رتنا کر میں definition نہیں گئی ہے this is the technical definition of music so in short ہم کہتے ہیں کہ music اور سنگیت may be defined as art of singing dancing and playing on instruments اس کی technical definition general definition ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ art of combining صورت in melodic اور harmonic way that pleases the listener اس کو ہم سنگیت کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک topic آتا اس کا نام ہے indian music indian music جو ہے کیا چیز indian music indian music means indian classical music we are talking about indian classical music so indian classical music کیا ہے indian classical music جو ہے دو پرکار کا ہے دو type indian classical music ایک ہے ہندوستانی music دوسرا کرناٹک music ہندوستانی music جو ہے that system of music which is prevalent throughout india accepting madras province meisur state and other parts of south india اس کو ہم ہندوستانی سنگیت کہتے ہیں simply جو classical music پورے دیش میں موجود ہے پورے دیش میں south india کو چھوڑ کے اس کو کہتے ہیں ہندوستانی سنگیت اس کا دوسر نام بھی ہندوستانی سنگیت اور نورت india موجود کہتے ہیں north india music آپ یہ پورے دیش میں ہے except south india south india کو چھوڑ کے پورے دیش میں سنگیت اس کو کہتے ہیں ہندوستانی music اور north indian music دوسرا سنگیت ہے carnaatic music their system of music which is prevalent in madras province meisur state and other parts of south india is called carnaatic system of music یہاں پہ carnaatic اسی لکھتے ہیں جو سی لکھتے ہیں carnaatic t i c carnaatic ٹھیک ہے so carnaatic music وہ ہے کہ ساؤتھ india میں جو موجود ہے جیسے کیرلا ہو تامیل ڈو ہو میسور ہو آندر پردیش ہو carnaat کا ہو یہ جو music ہے وہاں پہ جو classical music موجود ہے اسے کہتے ہیں carnaatic سنگیت اس کا دوسرا نام ہے south indian music south indian music so north indian music and south indian music ہندوستانی سنگیت carnaatic سنگیت so اس طرح سے دو پرکار classical music موجود ہے ہندوستان پورے india میں پورے بھارت میں میں اس میں کچھ ہندوستانی سنگیت و carnaats میں کیا انتر ہے اس میں کیا فرق ہے دونوں انہی سوروں پر آدارت ہے یہی جو سات سور یعنی یہاں بارہ سور ہے بکرد ملا انہی پر آدارت پورا پورے راگاز ان میں بھی راگاز ہے rules فال کے جاتے بٹ کچھ ڈیفرنس اسے پریزنٹیشن سٹائل میں جیسے پریزنٹیشن میں تھوڑی ڈیفرنس ہے جیسے ہندوستانی سنگیت میں tabla زیادہ استعمال کے جاتا یہاں مردنگ استعمال کے جاتا نورتلین میزک والے وہ ٹائم تھیری کو فالو کرتے پراپرلی ریلیجیس لی حال کہ ہر کوئی راگ اپنے ٹائم کے آدار پر بیسز پر گائیں گے ٹائم کی خلاف نہیں کرتے اس کو بہت بڑا پاپ مانتے اگر ماننگ کا راگ ہے جیسے راگ بہر وصبہ راگ اس کو شام کبھی نہیں گائیں گے اس کو سمجھ جیسے ایک پاپ ہو ویسے کرناٹک بالے ٹائم نہیں دیکھتے کوئی بھی راگ کوئی شام کا کسی بھی ٹائم گا سکتے بجا سکتے وہ اس کو فالو نہیں کر ٹائم تھیری کو اس کو فالو کر دیں اس کے اللہ کچھ تالوں میں بھی فرق ہے ہمارا روپک تالوں کے پاس تیور تال روپک تال میں ساتھ تیور تال میں ساتھ یہ جو کومن تال ہیں بہت ڈیفرنٹ ہے ویسے ان کے پاس اور تال ہے آدھی تال ہمارے پاس تین تال ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تالوں میں فرق ہے اور کیا ہے اس کے دو پلاکار کیا ہے ہندوستانی میزک اور کلیس کرناٹن میزک تھوڑی ساتھ اگزامپل میں بتاتا ہوں یہ ہندوستانی میزک ہے تال کیا کھر ساتھ ہمارے مہر وانی میں کون آرام راگ گل آش دار کی نار دریا کر ساتھ ہمارے کی نار ہمارے کھر ہمارے مہر وانی میں کون آ آرام گل آش نار گنار نار کھر ساتھ رو گنار 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 میں واری واری جاؤں کی میں مہر واری جاؤں کی واری مہر واری مہر واری رو مہر واری 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 جاؤں مہر واری مہر واری مہر مہر موسیقی 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 موسیقی